سلام علیکم ویورز کیسے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بہت ہی سبردست ریسپی لے کے آئے ہیں تو پشابری مشہور جو ہے پشابری مشہور چرسی کڑھائی آج کی ریسپی ہے تو دوستو بہت ہی سبردست جو ہے یہ کڑھائی ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ چرسی کڑھائی بنائی جاتی ہے تو دوستو آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کو پر تو ویورز آپ نے ہری میرچ آٹھ سے دست لے لینی ہے اور دیسی گھی ٹو ٹیبل سپون لے لینا ہے اویل ہاف کپ لے لینا ہے اور کالی مرچ جو ہے ون ٹیبل سپون ایسین ایڈرک ٹو ٹیبل سپون اور نمک سپیس جائکہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیماترو جو ہے تقریبا پانچ حدد لے لینا ہے ویڈ دھنیا اور مٹن جو ہے ہاف کے جی لے لینا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی جو ہے گرم کر لینا ہے جب پانی گرم ہو جائے تو آپ نے جو ہے مٹن گوش جو ہے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے اور اس کو جو ہے پکنے دینا ہے اور پکنے کے بعد جب اس کے اوپر جو ہے جھاگ آ جائے پانی تھوڑا سا سوک جائے اور جھاگ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اس میں لیسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ ڈال لینا ہے اور نمک جو ہے وہ بھی ڈال لینا ہے اور پھر اس کو جو ہے سکا لینا ہے تو پانی جو ہے تھوڑا سا سوکنے کے بعد جو ہے آپ نے اوئل ڈال لینا ہے تو ویورز آپ دیکھتے جائیں کہ جو ہے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اس کے بعد اس کو بلکل سکا لینا ہے تو ویورز یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے اس میں آپ نے جو ہے ریڈ میچ ہو گئی حلدی ہو گئی یہ ساری چیزیں نہیں ڈالنی اس کے بغیر یہ بنتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹماتر ہم نے لیے تھے پانچ اس کو دو ٹکڑوں میں جو ہے کٹ لینا ہے کٹیں کے بعد ہم نے اس کو اس میں ڈال لینا ہے اور اوپر سے ڈھام لینا ہے اور تھوڑی در کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹماتر ہیں یہ گل گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو چھلکیں ہیں یہ اتار لینا ہے کیونکہ یہ جو ہم کڑائی بنا رہے ہیں یہ ٹماتروں سے اس کی گریبی بنے گی ہم نے اس میں نہ دی ڈالنا ہے نہ مرچیں ڈالنی ہے کچھ بھی ہم نے اس میں نہیں ڈالنا اس میں صرف ہری مرچیں ڈالی جاتی ہیں اور رنگ کے لیے نہ حلدی ڈالے گی نہ ریڈ مرچ ڈالے گی کچھ بھی نہیں ڈالے گا اس کی گریبی کے لیے ہم نے جو ہے ٹماتر ڈالے ہیں تو دوستو اب جو ہے ہمارے جو نیکسٹ ویلوگ آئے گا سنڈے کا کمپٹیشن والا جو کمپٹیشن والی ویڈیو آئے گی وہ ہے پیزا گی تو لازٹ ٹم جو مقابلہ ہوا تھا مبارک بھائی کا امید ہے کہ ان کو ایک جو ہے ویورز نے چیلنج کیا ہے امید ہے کہ وہ اس مقابلے میں آئیں گے ان کی طبیعہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے اگر وہ ان کی طبیعہ ٹھیک ہوئی تو نیکسٹ مقابلہ وہ خود کریں گے اور اگر وہ نہیں آسکے ان کی وجہ سے پھر مقابلہ جو ہے نہیں ہوا تو ہم پھر کسی اور کا مقابلہ کر لیں گے ویڈیو ضرور آئے گی تو جو سنڈے کا جو ہے کمپیٹیشن ویلوگ ہوتا ہے وہ آپ لازمی دیکھا کریں تو فریڈ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کڑائی ہے یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اور ہم نے اس میں کوئی مرچی نہیں ڈالی کوئی جو ہے حلدی نہیں ڈالی کلر کے لیے صرف ٹرماتر پر بنے ہیں یہ اور یہ جو ہے چرسی کڑائی کہلائی جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کاری مرچ ہے وہ ڈال لینے ہیں اس کے بعد جو ہری مرچ ہم نے کار کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈال لینے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بڑی مشہور کڑائی ہے پشاوریگی دوستو اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیسی گھی تھوڑا سا ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بڑا مزے کا ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں آپ یہ دیسی گھی کی وجہ سے تھوڑا سا اچھا ہو گیا اور کھانے میں بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت سبردست ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے جو ہے ادرک ڈال لینے یہ کٹی ہوئی دوستو آپ اگر ہماری چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیں تو اینڈ میں آپ نے جو ہے ہرہ دھنیاں ڈال لینا ہے اس سے اس کا لک جو ہے اور ہی یم ہی ہو جائے گا تو دوستو آپ اگر ہماری چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں چاہیے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی دیکھیں ہمارا جو ہے مٹن چرسی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو بنانے کا کوئی مشکل نہیں ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھ لگی ہوگی تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ